ایسی صورت پڑی گئی بہت ہی گہرے اور بہت ہی کسیر تعداد ہے وہ صورت ہے صورت العصر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت کو شروع کیا ہے والعصر ان الانسان لفی قصر اللہ سبحانہ وتعالی جو تمام جہانوں کا رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جس نے فرشتوں جنات تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے واللہ رب العالمین کا سب کھاتے ہیں وقت کے ساتھ زمانے کے ساتھ اور اللہ کا کسی چیز کے بارے میں قسم کھانا یہ اس کی آلامت ہے یہ چیز بہت ہی بڑی عظیم و شان نعمت ہے اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ہمارے لئے باقی چیزوں سے باقی نعمتوں سے مزا لینا بھی ہمارے لئے وہ اچھا نہیں ہوتا اور ہم من المزا بھی نہیں لے سکتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی ہے وقت کی اور پھر اس کے بعد دوسرے آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یقین الانسان وہ خسارے میں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں اور اس سرود میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے وقت کو قیمتی نہیں بناتا ہے تو وہ خسارے میں ہوتا ہے اور اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخر بھی برباد ہو جاتی ہے میرا بکسل تو بیان کرنا نہیں ہے وہ تو انشاءاللہ بھی مختصف آگے ہیں وہ بیان کریں گے لیکن بس جو لیکن بس جو ایک چند آیت کا یہ تفسیر بہر کی جاتی تھی وہ سلسلے کو مکمل کرنے کے لئے اس کے بعد اللہ سبحانہ فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمانز آئے اور ایک دوسری کو نصیت کرتے ہیں حق کی حق و حق کی دین اسلام کی اور وہ ایک دوسری کو نصیت کرتے ہیں سبح جی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو دہانی دلائی اس سورت میں کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائے اس درہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دینوں دو نعمتی ایسی ہے کہ انسان اس میں تمام انسان اس میں دھوکے میں ہے اور اس کو قیمتی نہیں بناتے اس کو قیمتی نہیں سمجھتے ہیں پہلے صحت ہے تندرستی ہے اور دوسری نعمت یہ فارغ وقت ہے جو آدمی کے پاس ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو الحمدللہ رمضان کا مہینہ دیا ہوا ہے ابھی باقی ایک دست نہیں ہے اب باقی ایک اشرب باقی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس کو قیمتی بنانے کے توبی کتا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی جو قرآن پڑھا گیا جو سنا گیا اور جو کچھ معاہی بیان کیے اللہ سبحانہ و تعالی سے قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کی قدرت فرمائے وافر و تعالی الحمدللہ رمضان محمد ابراہیم صاحب 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 محمد ابراہیم محمد ابراہیم محمد ابراہیم صاحب محمد ابراہیم صاحب محمد ابراہیم صاحب محمد ابراہیم صاحب محمد ابراہیم محمد ابراہیم صاحب اگر ساتھی اگر در در قریب ہو جائیں تو صحابہ کلام کی سنت پہ آمد ہوگا جب نمیتریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فٹھاتے تھے ان سے واز و نسیت کرتے تھے تو ساری قریب ہو جاتے تھے تاکہ ہمارے بائی بیٹھے میں وہ نہیں اندر آ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا ومن اللیل فتهجد به نافلتا لك نافلتا لك عسا لنا یا باعتک ربك مقابا محمودا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْ لِي مُدْخَلَ صُدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُوْكَ سُلْقَابًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوْقًا صدق الله العظيم جزاک اللہ حافظ قبول بلکر صاحب سے ایک فرمائش آئی آجی صاحب کی طرف سے فعال وقاص دیا رہے ہیں تو اگلی حصے کے لیے اسی مدرسے کے ہمارے جزیشان رفاقر جو کہ ہمارے محصور رفاقر صاحب کے ساتھ زادے ہیں ان سے میں ایک دارشتہ بودا ہے کہ وہ آگر کہ ہمیں مزید ہمارے دلوں کو اللہ کے کلام سے کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیخون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو آلم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک وردود السلام المؤمن المحلم العديد الجبار المتقفر سبحان اللہ يما يشركون هو اللہ الخالق البارد يصبح له الاسماء المسناء يصبح له ما في السماوات والأرض و هو اللہ الحافرب صلی اللہ اللہ عجم ما شاء اللہ یہ فصلاح اللہ 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 موسیقی